سال دوہزار بائیس میں کئی سیاستدان اپنے خلاف کیسز کی پیروی کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں کئی سیاسی راہنما گرفتار ہو کر زمانت پر باہر آئے تو کچھ سیاستدانوں کے خلاف کیسز ختم ہو چکے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق سیاستدان سال بھر عدالت کی راہداریوں میں نظر آئے وزیراعظم شہباد شریف اور حمدہ شہباد سولہ عرب روپے کے ایف آئیے کے منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری ہوئے وہیں دونوں کے حلاف رمضان چگر میلز ریفرنس نیپ کو واپس بھیجوا دیا گیا جبکہ وفاقی وزیر داہلہ رانہ سناؤلہ اپنے خلاف منشیات کیسز میں عدالت میں پیش ہوتے رہے اور بلاہر بری ہوئے مسلمی کاف کے رہنما مونس الہی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں زمانت کے لیے عدالت آئے جبکہ سابق وزیر علیہ عثمان بزدار بھی اپنے خلاف نیپ کیسز میں پیش ہوتے رہے سابق ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کو ڈرامائی گرفتاری کے بعد زمانت پر رہائی ملی جبکہ شیخ رشید بھی انٹی کرپشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے لونگ مارس ہنگامہ رائی کیسز میں ڈاکٹر یاسمین راشید مراد راس میاں محمد الرشید میاں اسلم اقبال سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی زمانت کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے نونلی کے عطاولہ تاڑر رانہ مشہود عویس لگاری اور دیگر ایم پی ایز نے بھی پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیسز میں گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا سال دوہزار بائیس میں عدالتوں نے سیاستدانوں سے متعلق متعدد کیسز نمٹا دیئے ہیں لیکن ابھی بھی نواز شریف عمران حد سمیت دیگر سیاستدانوں کے خلاف کیسز عدالتوں میں زیر سمات ہیں کیمرمن محمد سلیم کے ساتھ محمد شفاق لاہور